ہر دور میں خواجی صاحب یہ جو وقت کا تقاضہ وہ تبدیل ہوتا رہا لیکن ایسا ہوتا رہا ہے کہ فکری طور پر اس کو برنگیختہ کرنے کی کوشش ہمارے عقابلین بھی کرتے رہے شورا اور شورا کا اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے اقبال حسرت مہانی کم و بیش اسی دور میں اور حالی ہیں مولانا زفر علی خان ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں وہ فکر نظر آتی ہے وہ فکر کو برنگیختہ کر رہے ہیں اور روح محمدی کی اقبال بات کر رہے ہیں اور اس دور میں بھی جس طرح علامہ ریاض الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح بہت سفر کیے ہیں اچھا ان کی خواہش یہ بھی رہی کہ یہ تنظیم جو جمعیت حسان ہو یا انجمن اندلی بان ریاض رسول ہو وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر جائے تو وہ ایک تحریک کو ایک نات کو باقاعدہ ایک تحریک بنا لینا یہ جو ان کا مطمئن نظر تھا کس حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں کس رنگ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ سب بلا شبہ اللہ ہمارے دین سوروردی صاحب نے نات گوئی کو بھی اور نات خانی کو بھی دونوں کو ایک تحریک کی شکل دی گلی گلی کریہ کریہ سفر کر رہے ہیں جہاں پہلے کوئی نہیں گیا اور یہ دیکھیں نا جس وقت وہ یہ کام کر رہے تھے تو اس وقت یہ الیکٹرونک میڈیا اس طرح سے پہنے آمدہ نہیں تھا اس کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے بہت خوب اور انہوں نے جس طرح سے پہنچایا نات گوئی کو اور نات خانی کو جس طرح سے آگے بڑھایا اور میں آپ سے کوئی اقرار کرے نہ کرے لیکن میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ علامہ ریاض دین سوروردی کی جو مسائی تھی اس سلسلے میں وہ ان کا بہت سارے لوگوں نے اتباہ کیا اور وہ اس میدان میں آئے اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں شوارہ جو غزل لکھتے ہیں ناظم لکھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو صرف نات گوئی کے لیے مخصوص کر دیا تو یہ جو تخصص ہے ان کا اس حوالے سے وہ ہمیں یقینی طور پر آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ ان کیا نظر آتا ہے یا ان کے بعد چند ایک لوگوں میں نظر آتا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کیا نظر آتا ہے اور پھر علامہ ریاض دین سوروردی صاحب کیا وہ ہم تو پورے طور پر دکھائی دیتا ہے کس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں قواڑی صاحب علامہ صاحبی رہاں تو خیال یہ ہے بلکہ یقین ہے تسلیم علامہ صاحبی صاحب کہ اس وقت پورے پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں محافل نات کا انعقاد ہوتا ہے یا جو جو تنظیمیں کل پاکستان محافل نات کا انعقاد کرتی ہیں وہ اس کے بانی بھی تھے اس کے دائی بھی تھے اور اس وقت جس شہر میں جس قصبے میں جس قریے میں جس گلی کوچی میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے سنی جاتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں تو بے شمار محافل میں گیا ہوں آپ کی طرح یا کوئی ان کی لکھی ہوئی نات پڑھ رہا ہے یا انجمن اندلیوان ریاض رسول کا کوئی نمائندہ وہاں موجود ہے یا ان کے صاحبزادے کا صرف اشتہار لگا ہے یا وہاں کوئی آدمی آیا ہے تو اس نے کہا کہ میں اللہ مریض دین سوروردی صاحب کا یہ شیر پیش کر کے پھر آپ کی خواہش کے احترام میں آتا ہوں میرا خیال ہے یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے اور جہاں کہیں کوئی محفل ہوتی ہے یہ ان کے روح اس سے تسکین پاتی ہوگی میں نے تو ان سے عرض کیا تھا کہ بندے کی زندگی کا مشن ہوتا ہے آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے اور نشست و برخواست سے تو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و سنا کے لیے وقف کر رکھا ہے تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت شیر دیا یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی ہے میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی ہے تا عبد لب محمد کے سنا مانگی ہے سبحان اللہ بہت شکریہ خاجہ رضی حیدر صاحب علامہ صوبت خان کوہاتی صاحب اور الہاج سید محمد فسید دین سہروردی صاحب انشاءاللہ آخر میں ہم فسید بائی سے کلام بھی سنیں گے یقیناً علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی ایک ایسی شخصیت جن کے ہم پر بہت احسانات ہیں فروغ نات خانی ان کا مشن تھا کہ آقا علیہ السلام کی نات اور نات سے محبت نات کا صلیقہ اور قرینہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں پیدا ہوتا رہے اور یہ انہی کی کوشش تھی کہ یقیناً جس سے ابتدائی طور پر محافل نات کا انعقاد بہت زیادہ ہونے لگا انہوں نے نہ صرف قلم سے بلکہ جسمانی طور پر اس کے لیے انتھک کوشش کی محنت کی سئی کی اور جگہ جگہ کے سفر کیے آقا علیہ السلام کی نات کے فروغ کے لیے کام کیا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ شمع آگ کی صورت اختیار کر گئی ہے اور اندر بھڑک رہی ہے اور اتمنان محسوس نہیں ہوتا ہے نات کے حوالے سے جو یقین ان کے قلب کے اندر جاگوزی تھا آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس یقین سے ہمیں بھی حصہ تا فرمائے آقا علیہ السلام کی نات کے لیے فروغ کے لیے جو کام نات کالج کا جیسا ایک ممتاز کام انہوں نے کیا اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلندیاں اور رفتیں عطا فرمائے ایک ایسا شخص جو خوشبویں بکھیرتا رہا اور تمام عمر بکھیرتا رہا بلکہ نہ صرف جو شمع ان کے دل میں روشن تھی اس کی چنگاریاں وہ لوگوں کو بھی عطا کرتے رہے جو بھی ان سے جڑتا چلا گیا موتر ہوتا چلا گیا متہر ہوتا چلا گیا منور ہوتا چلا گیا نات کا ذوق جس طرح وہ یوں سمجھ لیجے کہ جام بھر بھر کے انڈیلتے رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ رب العزت انہیں اس کا عجر عطا فرمائے اور میں سمجھتا ہوں سید محمد فسی الدین سوروردی کے ذریعے یہ صدقہ جاریہ جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ اپنے مجھوان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے تسلیمات تڑڑوں دیئے لالیاں نینہ نے چڑڑیاں کدی اس رسے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسر تہن بڑیاں تھنڈ پہ گئی پل دے سی تیرے روزے دی جالیاں نال جدو میرے شوق دی اکھیاں جا لڑیاں جدو تیرا غلام کہا ہوا میں کیوں خوف جسے تاں کھا ہوا میں تیرے ہوں گیا اے مدنی آقا میں مدنی دین لوگی کیوں تڑیاں مدنی کہتھے مہر علی کھتے میں آسی میں خادم او مخدوم میرے کھتے مہر علی کھتے میں آسی میں خادم او مخدوم میرے اے فیض ریاض علی دائے تیرے اتے رنگ دن جو چڑیاں اس مہنگائی کے دور میں اے 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 فیض ریاض علی دائے تیرے اتے رنگ دن جو چڑیاں اس مہنگائی کے دور میں اب ہم لا رہے ہیں آپ کے لئے ایک موسیقا